وَعَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَولَانا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَولَانا مُحَمَّد مَعْدٍ الْجُودِ وَالْكَرَم مَنْبَئِنِ عِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَم وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بعد ذہن دو سالات حضرات سامین عیسیٰ علیہ سواب دی محفل پا کے بہترم جناب آجی محمد اقبال مرہوم مغفور انہ دے سالس وحابات دے احتمام و انہیں خوادے جنہیں سنگیہ ساتھیاں نے احتمام کیتا ہے یقیناً بخوش نصیب نے کیونکہ والدین دی تربیت اثر ہندہ ہے کہ والدین دے بشال تو بعد انہ دی یاد منائی جائے اور عیسیٰ علیہ سواب دی احتمام کیتا جائے ایک دو مسئلے سامات فرمالو وقت مختصر ہے کوئی ضروری نہیں کہ محفل کو چھے گھنٹے دی ہوگئے تلاوت شریف ہوگی سرکار دی صناخانی ہوگی چند مسئلے سامات فرماؤ نماز زہر دا وقت بھی قریب ہے حضور کریم سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن دی حدیث کریم فرمائے فرمایا تمہارا باپ جنت کے راستوں میں سے تمہارے لئے درمیانی راستہ ہے قرآن شریف اچھا اللہ رشاد فرما رہا ہے احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اللہ پاک نے انصاف دا حکم نہیں فرمایا احسان دا حکم فرمایا انصاف اور چیزیں احسان اور چیزیں انصاف تھے وہ لبائی غلام سرور صاحب قلمہ دس سر پہ ادھارے لہ رہے ہیں دس دن دے بعد دے دے مطابق اگر دس دن بعد انہیں دس واپس کیتے جانے گئے تو یہ انصاف ہوئے گا اگر دس دن بعد دس انہیں دیتے دس نارہ اور میں لائے جانے اوپر والے دس کی ہوئے گا احسان ہوئے گا رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اڑے والدین نے تو اڑنا پیار کیتا تو اسی بھی کر لو نہیں فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ انصاف آنے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسان آ بندہ تیرے ماں باپ نے تو بچ پنج سے جنیاں معبتہ جنیاں مربانیاں جنیاں شفقتہ جنیاں بندہ نوازیاں تیرے نارکیتیاں نے اوپر پیچا جان اونا پیار نہیں کرنا اتنا کریں گا تو انصاف ہوئے گا کئی گناہ وعد کے پیار کریں گا احسان بھی ہوئے گا اللہ دے قرآن تے بھی عمل ہوئے گا تو مصطفیٰ پاک دے فرمان تے بھی عمل ہوئے گا وَبِلْوَالِدَيْنِ احسان آ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو ایڈی محفلِ مِلَاد شیف اصنی محفلِ مِلَاد شیف دے نادیمہ گئے نو سرکار دی مدہ سرائی عزور دے دین دیئے گا اللہ تلاوتِ قرآن شریف اور یقینا میرا اچھا گمان ہے جناب سارے بابوزو بیٹھے ہوگے بحمد اللہ تعالی اللہ پاک سب دی عدری قبول فرمائے اے بھی احسان ہی ہے کہ ساڑھے والدین سانو دین سکھایا حضور دی محبت سکھائی اسیہ جو سو محبت اظہار کر رہے ہیں اور وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ لڑا فوت ہو جائے دے او دے ویسال دے یا او دے ختم دے حضور دے ملادی محفل ہوئے ہیں ایک محبت والا کہیں دائے مرنوالے صدائیوں رین زندہ پچھے جنہ دی جگتے یاد محفل ہوئے ہیں ودیگ کے توں ہندائے نہ پیدا پچھے جنہ دینے کے الاد ہوئے تیرال کے پڑو درود قرآن سارے مرنوالے ہوئے اس دی خوش نصیبی دی ہاد کوئی نہیں جیتے ختم موت کمانا ختم ہونا موت کمانا ختم ہونا نہیں ہے تو اسی پنجابی چند حضرات فلا بندہ مر گیا تو مرنا یہ مر روئے تو مانا گزر جانا تو گزرنے والا ختم تھوڑی ہوتا ہے یہاں نہیں ٹھہرا تو کسی اور مقام پہ ٹھہر جائے تھوڑے جو اور معذب کر لو حضرات فلا بندہ فوت ہو گیا فوت ہو لیں کمانا ختم ہونا تو نہیں ہے فاتح یفوت تو مانا گزر جانا گزرنے والا بھی ختم نہیں ہوتا اور اسی تھوڑے جو اور معذب کر کے بس اوقات کے نہیں حضرات فلا کا انتقال ہو گیا انتقال کا مانا ختم ہونا نہیں ہے انتقال کا مانا منتخل ہونا زمینہ دی انتقال کرانا دی کیا مر جاندی ہے وہ دا وجود رہند ہے صرف ایک دے نامو لے کے دوجہ دے نامے یہ جنگے وہ گو دا مقام بدل جاند ہے تو بھائی انسان دی فطرت دی اندر لکھی ہے انتقال کرنا ایسا دو ورہ سڑا پہلے انتقال ہو چکے ایسی زندہ ہوں اجے تن تو چار مرتبہ سڑا انتقال اور ہونا ہے ختم نہیں ہونا ہاں جی میں دلیل دےنا پہلے سڑا ایسا سا عالمی ارباد اندر اتھے زندہ کیساں اتھے بھی اتھے بھی زندہ تے رہے اتھے بھی اچھا اے تو منتقل ہو ایسا دنیا چاہ گئے ہیں اتھے بھی زندہ انجی اتھو جان پھر بدلنے پھر انتقال ہونا پھر ایسا کبر ہی ٹوٹ جانا ہونا ہوتے بھی نبی پاگ صاحب اللہ علاق نور مجسم شفیع معظم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جدو بندہ مر کے کبر دے اندر چلا جند تُسا کبرستان والیاں دے قولوں دی گزرو قبو السلام علیکم ورحمت اللہ یا اہل القبور یا پھر یا دیار المومنین دے لفظوں دینے کبران والے تو آڈے تے سلام ہووے یا نبی اللہ بندہ مر گئے کبر دے اندر چلا گیا ہے منتقل ہو گیا ہے جان بدل گیا ہے ساڈی آواز سن دے لولاق دے والی نے فرمایا فرمایا تُسا کبر والیا نو سلام آخ دے یا کبر والا تو آڈہ سلام سن دا جواب بھی دیں دا پہچان دا میری کبر دے کون آیا ہے ایدہ مطلب ایک کبرچ بندہ جی بولو دا سین ازراد میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہے ہیں میں حضور دی عدیس پڑھ رہے ہیں اللہ دے قرآن دا ترجمہ کر رہے ہیں منتقل انتو بعد کبرچ بھی ایسا ہونا اسا آپ کتاب نہیں دینا اچھا اتھے وہ نہیں رہنا اتھو ساڑا انتقار ہونا اسا ٹوٹ جانا مدانِ معاشر دیانتا تو اونا ہوتے بھی اسا آپ مردیاں گڑونا کہ زندیاں گڑونا اچھا اسا آپ کو کتاب ہوئے گا دوزکی دوزکی ترجان گے جنتی جنتی ترجان گے جنت مردیاں درین دی جگہ ہے کہ زندیاں درین دی جگہ ہے تو بھی ختم ہونا کس کا معنی ہے اللہ میں اکبال کہندہ ہے غافل سمجھا موت کو اختتام زندگی غافل سمجھا غافل بندہ ہے جو موت کو اختتام غافل سمجھا موت کو اختتام زندگی یہ اختتام زندگی صبح دوام زندگی اللہ میں کہندہ ہے موت نے ختم ہونا کہندہ غافلے اس اختتام تو بعد نہ ختم ہونے لی زندگی دا آغاز ہوندہ ہے تائمی زندگی دا آسانیہ کچھ بندے مرند تو بعد مردود ہوندے نے کچھ بندے مرند تو بعد اللہ دے محبوب ہو جاندے نے بندہ مومن ہوگئے مرج سنو جدی سے پاتھ ادھے بات سمجھ آگی نا موت کی یہ پھر ارشاد رب کائنات یا اللہ موت کیڑی شیدن اصرد سمجھنے موت دمان ختم ہو جان اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ خلق الموت والحیات لیا بلوگکم ایوکم احسن وعملہ اللہ فرمادہ سمجھتے حیات تمہیں سواستے پیدا کیتے تکے بیکھیے کیڑا بندہ چھنگے عمل کردے کیڑا مارے عمل کردے لوٹ کی اللہ دی بارکا دی اندر جانویں حضرت بلالیم شردی اللہ و تعالیٰ نو فرمادہ موت ایک پل دا نامے جس پل تو گدر کے عابد معبود نال مل جانگ دائے بندہ اپنے محبوب تے معبود رب نال مل جانگ دائے کریم کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا الموت و تحفت المومر فرمایا جدو مومن و موتوں دیئے اللہ واللہ تحفہ بن کے ہوں دیئے صاحب و آر بندے دی موت ایک جیسی نے کافر دی موت ہو رے منافق دی موت ہو رے مومن دی موت ہو رے ولی دی موت ہو رے اللہ دے نبیان دی موت ہو رے میں کفیات بھی من کر دیوں جناب کافر دی موت کی اگنبت شربے کا لشدید جدو کافر نموت ہوں دیئے اللہ دے عذاب اللہ دی پکڑ بن کے ہوں دیئے جدو جناب مومن نموت ہوں دی فرما الموت و تحفت المومن مومن نمو ڈیس دی اندر تباق دی اندر تحفہ پیس کیتا جاندائی یہ دی دیفینیشن دی سے پاق دی روشنی اندر کر دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ مومن دی موت داوے لہن دائے موت نو جنت دے پھول دی شکل دی اندر پیس کیتا جاندائی وہ بندے مومن دے قریب کیتا جاندائی بندہ انو خوشبو نو سنگ دائے جیسے انو خوشبو سنگی جاندیئے موتی روح خود بخود باہر آ جاندیئے بندن پتہ ہی نہیں ہوندہ اندر تا موسم اچھا ہو گئنا تا بار تا موسم خود بخود اچھا ہو جاندی اندر خوشی ہو گئنا تا چیرہ دستہ ہے بندہ پریشان ہو گئنا مگم دلنوں لگ دائے نا چینے چوندہ ہے چیرہ دستہ ہے تجھے بیڈ سمیل سنگو بری سمیل تے اگر خوشبو سنگو تا چیرہ دے اثرات ہونگے تجھے دو مومن جنہ دی خوشبو سنگو تا چیرہ کھلے جاندہ ہے روح نکل جاندیئے تجھے دا کھلیا رہ جاندہ ہے فرمائے مومن دی موتی تجھے دو ولی نو موتا ہوندیئے فرمایا یا ایت غن نفس المطمئن ارجعی لا رب کی رادیت مردی فدخلی فی عبادی فدخلی جنہتی سبان اللہ آدت نہیں تقریر جو سبان اللہ کھلے گا تُسی اپنا قطاع کر دے رہے خطیب نو پتہ لگتا ہے بندے میری گال سمات کر رہے ہیں جو ولی دی موتا ہوندیئے اللہ فرشتہ انو بیجر احتمام دے فرشتہ کہندہ نے اے نفس مطمئن اللہ رب کہندہ ہے کہ دنیا ترین دے تُو میں نو راضی رکھ رہے ہیں تہون آ میں تینو راضی کرانا یا اللہ میں نقی میں راضی کریں گا اللہ فرماندہ فدخلی فی عبادی فدخلی جنہتی میرے خاص بندے اندر داخل ہو جا خاص بندے کونے دا تالی حجویری ہوئے مہینو دینج میری ہوئے حضور غوثے جلی یون ہندو الولی یون حضرت جناب غوثے پاک ہون اللہ دیکھے 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 ولی دا نام لہا جی دے ہوتے رب راضی ہو جاندہ ہے رب دبندے خاص ہو جاندہ ہے جنہوں اللہ دے ولی نو موت ہون دیئے انہوں اللہ اپنے یاراندہ دیدار کراندہ ہے انہوں جنہت دا مخام دکھا دیتا جاندہ ہے حضرات ولی دی موت جی دے نبیان نو موت ہون دیئے وہ دی کیفیات مختلف نے نبیان تے موت پیش کیتی جاندہ ہے اللہ فرما دے نبیوں روح اللہمین جناب ازرائیل علیہ السلام نجرے جناب ازرائیل علیہ السلام ملکل موت سرکار نو فرمایا جاندہ ہے تُو شاکلیاں نہیں جانا ستر ہزار نوریاں جنال لے جانا ہے میرے نبی نو پیغام دینا ہے اے نبی اللہ اللہ تو اٹھے نا ملاقات کرنا جاندہ ہے کیا دنیا چھ رہنا پسند کر دے ہوں یا اللہ دی ملاقات پسند کر دے ہوں صاحبو کوئی بھی نبی ایسا نہیں جڑا کہ یا اللہ میں دنیا چھ رہنا زیادہ پسند کرنا ہوں جتو نبی اللہ کو اللہ دا پیغام دا ہے روح مبارک خود بخود نکل جاندی ہے نبیان پاکان دے جسم مبارک اور ایک ہور گل سن لو ایک ہور گل سن لو سارے نبیاں دیاں کافی یاد موتیاں ایک بہ سے یونگیاں پر جدوں ساڑے پاک نبی سرکار دی وفات شریف دا ویلہ قریب آیا اللہ نے فرمایا ملک الموت کلیاں نہیں جانا جبریل میرے نبی کل چبی ہزار مرتبہ گیا آئے اے ورام مزاد شنا سے نبوہ دے اے رمزان جان دائے یار دی بارگا دے حاضری دیاں انہوں نال لے جانا اے احتمام دے نال جد روح مصطفیٰ کریم علیہ السلاة و تسلیم آدنوں جس میں اقدس انور اتھرت مبارک چھو کر لیتا گیا اے حضرات میں کو رائے وینڈو نہیں آیا میں جناب اب جناب دا مخامی بندہ حوالا وٹ سب مل سکتا اے پاک نبی سرکار دی روح انور نو جس لے بار کر دیتا گیا اے جس میں اتھرتوں جدا کر دیتا گیا اے عرض کیتا اے آللا اللہ نے فرمایا فرشتے ہو رب تے جان دے فرمایا روح زمین دا چکر لگاؤ کوئی ایسی جگہ ہوئے جڑی جش میں مصطفیٰ تو آللا ہوئے تیو تھی روح میں محرک مرخ دیتا جاؤے جناب روح الامین ملک الموت جڑے فرما دے آفا کہا کر دی دام مہرے بھتا پر دی دام مہرے بھتا پر دی دام سونیا میں مشرق و مغرب روح پلٹ کے وے کھے آئے بڑے بڑے حسینوں جمیل وے کھینے لیکن توں چیزیں دیگری حضور ورگا میں نو نظر کوئی نہیں آیا فرشتیاں ساریاں جناب آسمین نہ زمین نہ آسمان نہ زمین نہ دے چکر لگا کر دی گیتا اے خالق کائنات تیری پوری کائناتی اندر ہے جس میں مصطفیٰ تو آللا کوئی جگہ نظر نہیں آئی اللہ فرمایا فرشتے ہو پھر میرے یار دی روح نو جڑی جگہ دکڑے آئے اوٹھے ہی لوٹا دیتا جاوے امام آل سنت نے یہ دیت ترجمہ کر کے اکھے تو زندہ ہے بللہ تو زندہ ہے بللہ امام آل سنت نے سنوے اللہ تعالیٰ نے امام آل سنت نے اللہ تعالیٰ نے تو تکشبندی بیٹھا تو آڈچ تکشبندی ماشاءاللہ میاں شیر ربانی پھڑکو پھڑکو اپنے پیندے ناظر سبان اللہ کو ماشاءاللہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ قیب ریلی شریف امام آمد رضا ملاقات کرنے والا ہے ظاہر پارٹیشن دے پہلی دی بات اس وقت اندوستان دے پاکستانی کی چیز سارا اندہ کتھے شرق پور کتھے بریلی شریف کئی دن لگ گئے گئے ملاقات گیتی چند کینٹینی چند منٹہ دے ملاقات بعد عزت میاں شیر ربانی اللہ تعالیٰ سرکاب نے فرمایا چلو بھئی باپس سنیے سنگیہ عرض کیتا حضور پڑے تمام دنہات پڑییاں تیاریناں آئے ہیں احمد رضا سرکار نے ملنواز دے چند منٹہ دے ملاقات فرما فقیر نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا فقیر نے جو سمجھنا تھا سمجھ لیا فقیر نے جو پانا تھا پا لیا حضرت سنمی رسول فرمایا جب احمد رضا لکھتا ہے تو کلم احمد رضا کا ہے آواز پیچھے کسی اور کی آ رہی ہے اور فرمایا کہ یوں لگتا ہے جیسے ہید میں امام آزم ابو نیفہ دوبارہ آگئے ہیں اوہ اللہ حضرت امام آل سنت جی دوبارے بڑے بڑے بلیاں دے غوشہ کتبہ کلندرانے دسیا امام احمد رضا ہوئے جیسے ہونے مصطفیٰ دا منظورِ ندرے قسم چکے آن دینے تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ بولیے تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ جو اگر تجھ کو مردہ کہے وہ مردہ ہے بلہ رجدی منافق گندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سرکار دا جس میں آتا رہے چیئے چک ہوگا؟ اللہ کمانا ختم ہونا؟ امام امام شکری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے ایک کتاب نہیں کی ہے یہ گگل صرف کر لو انہوں نے انہوں نے انہوں سے بڑا فتحار بڑھ دور ہے ایتھے بیٹھے ہیں کتاب کٹ سکتے ہیں امباہ الازعیہ فی حیات الامبیہ یہ دمانہ ہے کہ ذہین لوکانو نبیہ ری زندگی دے بارے دسنہ او درام فرمان دنے کہ امبیہ کے مبارک جسم کو تو وسال کے بعد اٹھا کے جنازگاہ تک نہیں لی جایا گیا نبوبت تا قائدہ تے ضابط ہے کہ نبی علیہ السلام تا جس جگہ تے وسال وہیں اتھے ہی مبارک قبر ہوں دیئے انجھ کہہ لو کہ نبی اپنے آخری مقام تے قبر شریف تا انتخاب خود کر کے جانگا ہے حضور سرکار سید عالم جانے کائنات روح کائنات علیہ السلام تا تا وسال اکدس اتہا انوار جنازگاہ تے ہوئے ہیں اتھے آپ دی آخری ارامکہ شریف مرکد منور اس جگہ تے بنیئے اگر فرمان دیں کہ نبیان دیں مبارک جسمانو کندیاں تے چکے اس وجہ تو نہیں لی جائے گا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ نبی امتی کا محتاج ہوتا ہے اتنی ہے اتھے عام نبیان دیں پارے تھے ساڑھے نبی دیں پھر نبیان دیں نبی نینا حضرات بولیے تو سہی نا انشاءاللہ بڑا ملس و میڈیا بیٹھا ہے موڈیا تینا لکھ لیں نا یا اللہ محمد حاجی محمد اقبال مرحوم دیں برسی دیں سالان ختم دیں اندر بیکے حضور دیں آج متائیں وینال بیان کا ریسن انشاءاللہ زبان دیں جملے لکھے جانگے ملک کو نین میں امبی آ پسات چکنے دیں من پتہ لگنے بندے جاگ دیں بیٹھنے ملک کو نین میں امبی آ تاجی دار ملک کو نین میں امبی آ تاجی دار تاجی داروں کیا کا ہمار بلیے بلیے تاجی داروں کیا کا ہمار نبی سب سے اولا ہو آلا ہمار را نبی سب سے بالا ہوا آلا سمجھ آگئی اچھا ایک حدیث سنو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مامن مسلمن یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی بڑی مربانی ہے دو من پوری گفتگو دو نب لب باب جملائے جب بھی کوئی میرا امتی جب بھی کوئی میرا امتی صحیح مجھ پر درود پڑتا ہے تو اللہ میری روح کو اس امتی کی طرف لٹا دیتا ہے اچھا ایک ہم تُس سمجھو کہ کچھ جگہ ایدر دن کسی ملک شراط بھی ہوئے گی ایدر 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 یعنی خلاصتا کائنات کوئی ایسا لمحہ نہیں جس وقت سنے نبی پاک دی اقدس درود رکھ دا ہوئے ساری دنیا سمجھے فرشتے پڑ رہے فرشتے بھی سو جانت ارش خدا در بھیج رہے ایدر مطلب کوئی لمحہ ایسا نہیں جس وقت سرکار دی درود شریف نہیں پڑھ جا رہ مبارک نہیں جس میں چوئے گی پھر لوٹے گی نا حضرت شاہ وری رحمت اللہ تعالی آپ فرما دنے حاضرت المدین المنور فرما دنے میں نبی پاک سرکار دی بارگچ مدین پاک حاضر رویا فرما وزرط علا قبر شریف نو وکھی آ حتی رئی تا روح ظاہر ولا باہر متوجہ حلی لا جہاد الخلق فرما میں مراقبہ کی تا میں نظر آیا پاک نبی سرکار دی روح پاک پوری کائنات وال توجہ فرما رہی یہ اور اگلا جملہ فرماؤ دنے فرماؤ دنے آئے یہ نہیں کہ اللہ کا عذاب آج نہیں آتا فرما یا ہماری پاک دبالیاں دیکھ کر اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے لیکن نبی کا گمبد خزرہ دیکھ کر ٹل جاتا ہے آئیوں دیا زیان مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا تیرا نام تم پر درود اور سنام سلے على نبی سلے على محمد ایک دو روایت میں نے ایک من تالیس دبائی گلام سرور صاحب نہیں دوسرا پڑی پوری محفل سرکار کی بار گا جار کیونکہ سرکار دی ذات دروس ہی پڑ رہ اور یقینا مرہوم دی رو بھی اس مقام تے موجود جنہ واسطے سارے آئے جناب ایک احسرہ ہو سکتا کہ موجود ہی نہ ہو انہ درو بھی موجود ہے اور خوش ہو رہی ہے کہ میرے ختم تے محفل پاک انہیں اقاد کی تاگیا نبی مدینہ طیبہ طہرہ دارالامنے دارالکرارے دارالمحبتے دنیا دے گمہ دے دکھا دستایا مدینہ شریف آوے تھے اللہ انہوں کرار عطا فرما دے مدینہ شریف نے ایک امتان سلسلے دو پاک رکھو تاکہ اتنی خوف اور آسنا ہوئے ہر وقت فوجان کھڑی ہیں مسجد نبی ایڈکوٹرے آپ نے احتمام دن آر سنکڑیاں لوگاں تھے اونٹھا تھے مشتمل کافرہ سامان لے کے جا رہے ہیں مدینہ پاک دو کوفہ جا رہے ہیں حضرت امام حسن مجتبہ امام حسین شہزادہ گلگوے کبا رضی اللہ تعالیٰ رغمہ بی نال نے ایک مقام دے پڑھو ڈالیا دو پہر دا بے لے سخت گرمی دا موسمیں اربان دی گرمی سنگلاک چٹانا گرم نے ایسے محول دے اندر ایک دردناک شمدی آباد ہوں دیئے کوئی بندہ رون والا رو رہے آئے رو کی عرض کردائے کائنا دیا مالکہ میں بڑا گناہگار سیاہکار پاپیاں یا اللہ اگر تو میرے گناہ نہ بکشے یا اللہ میں برباد ہو جاؤں گا یا اللہ میری دنیا میں برباد ہو گئی میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی بندہ رو رہے آئے رون والا پڑھے درد نال رو رہے آئے مولا علی پاک سرکار دی سماعت تک آواز پہنچی آپ نے امام حسن مجتبہ نو بھیجیا فرمایا دیکھو رون والا کیوں روندائے آپ گئے ویکھیاں ایک نوجوان سخت گرمیئے دو پہر دا بھگتے تپتے دے گرم پتھر دی پتے اپنی پیشانی رکھے رون والا رو رہے آئے اچھی اچھی رو رہے آئے گریہ ہو زاری کر رہے آہو بکا کر رہے آئے میاں سا فرمو دے نے رونان دل دی میل گواوے تے وچھڑے یار ملاوے رومن دومن والا یاروں تے توز خمول نہ جاوے میرا نام حسن مجتبہ ابن علی المرتضی سبت پیغمبران رسول اللہ دا نوازان رون والے یاروں کیوں رونے انہیں کیا جناب سنو اگر تسین دے آلی خان داندے چشم جراغو میرا دکھ سنن آئی گئے ہو میرا باپ پھوڑا زائیف حاج وال جان لگا رمضان شریف دا مہینہ تیاریاں ہو رہیانے پتہ پہلے چار چار پنجبن مہینے پہلے تیاریاں گیتیاں جان دیاں جناب زمینی دے جناب پیدل سفروں دا گرمی دا موسمیں دو پہر دا ویلائے رمضان دا مہینہیں دو پہر دا ویلائے میں اپنی مانوک ناما روٹی دے میرا باپ آن دا بے حیاء وا کچھ حیاء کر جوانے دوں ایک تو روزہ نہیں رکھیاں دوسرا دو پہر دا ویلائے روزہ داران دے ترامنی کردہ تیری ماں نے روزہ رکھیاں دے گل دو روٹی مانگ رہے آئے مطلب انہوں نے مشکت اندر پانا چاندہ آئے عرض کردائے لج پالو میرا جوان ینگ بلٹ میں برداشت نہ کر سکیاں غصہ آیاں ہاتھ چکیاں اپنے باپ نے چیرے دے تھپڑ مار دیتاں میرا باپ بڑا نراز ہویاں جزوں جناب حاج واسطے جان لگا میں نو آخ دے پترا تو میرے نل ظلم کی تائے اللہ دے گھر جا کے تیری شکایت لہو آگا میرا باپ رب دے کعبے گیا اتھے جا کیوں نہ میرے واسطے بد دعا منگی وہ میرا بازو شل ہو گیا میرا بازو بے جان ہو گیا باپ کیا مہینی ابا جزوں واپس آیاں میں رو کے پیر پڑے معافی منگی ابا جی معاف کر دیوں میرا باپ کہنے لگا جس جگہ دے تیری شکایت لہی ہے میرے نال چلو تے جاگے تیرے واسطے ماں بھی منگا گا اللہ کو لوں کہنے لگا جناب میں باپ نو اٹھنی دے بٹھا لیا زادی را رکھ لیا دیت کر لئی میں آگ گیا کہ پیدل چلا گا مجرمہ تراؤں خادمہ تراؤں چلا گا کہنے لگے جناب ادھا راستہ جی گور کی تائے اللہ دی قدرت سنگلاک چٹانا دا محول ہے اٹھنی نو اٹھنڈا لگ گئے اے گر گئی ہے اتھو میرا باپ گرے آئے سیر پنتھر دے لگ گئے مر گئے آئے باپ دنیا تو چلا گیا ہے میروں ناماں معافی ملی کوئی نہیں میری جنہ دکی بنے گا یا اللہ میری دنیا بھی برباد ہو گئی میری آخر دی برباد ہو گئی اس جنہ امام احسن پاک نے اس نو پڑیا ہے علی پاک سرکار دے کھوڑ لیا ہندہ آکے سارا ماجرہ سنایا علی پاک سرکار ہاتھ چک کے دعا منگی یا اللہ میں نو لگ دے دا باپ دا تدرہ اتھو راضی ہو گئے آزیب اگر اتھا باپ دا اتھو راضی ہو گئے یا اللہ اتھا بازو درست فرما دے بندہ کہندہ علی پاک سرکار نے ہاتھ چک کے دعا منگی اللہ نے اس بندے دا بازو ٹھیک فرما دیتا اتھا مطلب باپ نراض ہو جائے تر رب روس جاندہ ہے اللہ باپ راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندہ ہے بیاں زا فرماوں دے نے ویر ویران دے کم نے کرے دے تے ویر ویران دیاں باوا باپ شران دے تاج محمد تے ماما چھنڈیاں چھاوا ماں مرے ماں پے مک دے تے ویر مرن ویڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا مک جاندہی جگتوں میلا جنہا گرمیمتوں میسر اللہ قدر کی توفیق اطاف فرمایا فرمایا انوالہ تو اوسطہ باب مکامتے اور فرمایا فرمایا کہ احفظ بدہ یا بی کا فرمایا باپ دیا رشتہ داری ہیں دی بی فاظت کا جی باپ دیا بہنہ نہیں اے جی اون رشتے اندر بھی احترام کرنا چاہیے اس لئے بڑا خوبصورت دی اللہ جانا اچھے کریوائی سنو نبی با سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگ اکتر سے سرکار بجرہ سے دعا فرما رہے ہیں دعا مانگ دیا حضور فرمایا بے توڑے چکے ایسا بندہ بیٹھ ہے جب اپنے قریبی رشتہ دار میں ناراض کر کے آیا اٹھ جا جا کے معافی مانگے اللہ نے ساڑی دعا دی قبولیت میں روک لیا بہنہ سرکار دی ہر دعا اللہ دی بارگ اچھ مقبول ہے لیکن ایک تعلیم امت ہے کوئی بدبخت کو خناسے نہ سمجھے دیکھو جی حضور دی دعا نہیں قبول ہے ایک تعلیم امت واسطہ ہے چند صحابہ اوپے واپس آئے ایک صحابیہ ارز کر دی یا رسول اللہ علیہ السلام میرے باپ دی پہنی یعنی میری پوپی نراض ہوگی اسی عودچ میں گناہ گار سمجھ جا کے اپنی پوپی کو معافی مانگ کے آیا فرمائے تیری اس معافی دی برکت اللہ نے ساڑی دعا نو قبول فرما لے اور ہر دعا تیسوں نے مصطفیٰ دے وسیلی نے ان کو بول ہوں دی لیکن سرکار نے فرم احفظ بطہ لی ابھی کا فرمائے اپنے باپ داوی پر احترام کر دے باپ دی رشتہ داری ہیں داوی احترام کر اجا بڑا علمی ہے اجی پینا عیسیٰ منگن تو پران نراض ہو جاندے آن دن تیری شادی تیساں چار لکھ نہیں لایا کہ نہ لانا اسلام اے نہیں آلت چار لکھ لائے اسلام آن دا ہے اگر تیری مطلب جائدہ دے تو بیٹیاں نویں عیسیٰ دے بیٹیاں نویں عیسیٰ دے بہت بڑا علمی ہے ایک غصب شدہ معامل ہے کہ یہ پینا دا عیسیٰ نہیں نا دین دے زمینہ دا جائدہ دا باپ دی جائدہ دا انہوں کیوں تسی ماف کروان گے نہیں ماف کر سکتا عیسیٰ انہوں دیو وہ باپ دی اولاد نہیں اتنا تھوڑا ہے کہ اللہ نے بیٹے آسے دو عیسیٰ رکھے بیٹی آسے ایک عیسیٰ رکھے تو اسے پھر بھی راضی نہیں اگر پینا عیسیٰ علیہ اللہ عنہ کس نے یہ کا قائدہ بنا دیا کیوں اتنی سختی خامخات اسے شامل کر رہے دی اندر خود رسول پاک علیہ السلام نے یہ ضوابط اور اصول وضع فرمائے یہ اللہ تعالیٰ دا دین ہے یہ دی اندر قطن دورت اتنا راضر برک خوش ہو وہ کہ اللہ تعالیٰ شکر ایک اصلاح اپنی بہنڈا حصہ دے دیتا ہے اسی سور خروع ہو گئے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سانو شریع امورت عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین گوڑیا رکھا دی چھانی لب دی جنت ورگی چھانی لب دی او تے ہر شے لب جان دی پیونی لب دا مانی لب دی اللہ انہ نمتہ دی قدر دی توفیق عطا فرمائے معلیہ اللہ اللہ